مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیشتے ہیں غریب پستا ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مکروز زنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذینی کرب کے نیچے لوگ آگئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے کریم نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دست شفقت رکھیں گلیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشا الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ سائیب سروت ہیں دیکھو ایک ہی باب کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دست شفقت رکھے ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کرے یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اممہ جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی تو وہ کنیز کہتی ہے کہ اممہ جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا احتمام کر دیتی تھی لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دیا ہو تو میں کہتی ہی اممہ جی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرہ ہی ادا کر جائے میں نے جو عجر لینا ہے وہ رب کی بارگازے لینا ہے تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوہ صرف رمضان میں ہی کرنی ہے اور رمضان میں سواب زیادہ ہے ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں علم کا لغوی معنی جاننے کے ہوتے ہیں علم حاصل کیا جاتا ہے کسی چیز کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے نفع اور نقصان کا پتہ چل جائے اور جب ہم دینی علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں رضائل اور خسائل ان دونوں کی خبر ہو جائے خیر کیا ہے شر کیا ہے اس میں تمیز کا ملکہ ہمیں نصیب ہو جائے اچھائی اور برائی کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو جائے یہ مقصود ہوتا ہے علم سے علم سے تعلیم سے مقصد زیادہ باتیں کرنا نہیں ہوتا ایک آدمی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے تو شاید بڑا علم ہے ایک شخص بہت زیادہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے پاس معلومات زیادہ ایسا نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بڑا علم کون ہوتا ہے تو آپ فرمانے لگے جو رب سے زیادہ ڈھرے وہ بڑا علم ہیں اور دلیل انہوں نے یہ دی کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ رب سے ڈرتے ہیں تو دینی تعلیم اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں صحیح کریں قرآن مجید کی ایک آئے کریمہ کا کچھ حصہ جو میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ کریم نے فرمایا اپنے محبوب سے کہا وَكُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اے محبوب آپ میری بارگاہ میں یہ دعا مانگیں آپ یہ عرض کریں کہ اے رب میرے علمیں اضافہ کر دے اے مالک میرے علمیں اضافہ کر دے بہت سارے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی زیادتیں ٹھیک نہیں ہوتی وہ زیادہ ہو جائیں تو نقصان کرتی ہیں لیکن علم میں کیسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں رب کریم نے کہا کہ محبوب آپ دعا مانگیں کہ آپ کو زیادہ علم دیا جائے اور پھر علم میں کیسی چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں نے بڑا اصل کر لیا ہے میری اب تکمیل ہو گئی ہے میں اب مکمل ہو گیا ہوں جن کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیئے ہیں ان سے بھی رب کریم نے کہا ہے کہ محبوب آپ دعا کریں کہ مالک میرے علمیں اضافہ کر دے تو جب وہاں تک یہ بات ہے تو پھر عام آدمی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات میں اضافہ کا شوق پیدا کرے اور تیسری بات یہ کہ جو حضور کے علم شریف پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس آیت سے سیکھیں کہ حضور کا علم تو ہر روز ہر روز رب اس میں اضافہ فرما رہا ہے تو ہر روز اضافہ ہو رہا ہے وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى ہر روز ترقی ہو رہی ہے حضور کے علم شریف کی بھی تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بات اس لیے سیکھتے ہیں کہ میں کوئی کہیں سے مسئلہ سیکھوں گا پھر جا کے اپنی مسجد کے امام کو تانگ کروں گا کہ وہاں تو میں یہ سن کے آیا ہوں تو یہاں یہ کام کیوں نہیں ہوتا میں کوئی بات سیکھوں گا تو پھر میں اس سے بحث کا دروازہ کھولوں گا علم کا مطلب ہی اپنے آپ کو سوارنا ہے معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل میں پخت گیا ہے آپ کے کردار میں پخت گیا ہے آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں مسلم شریف میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو جس بندے کی علم نے اسے نفع نہیں دیا وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اسے تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا جب خود سے اس نے اور صوفیہ اکرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں بڑی باتیں سیکھ لیں پنچائت میں کسی کو بولنے نہ دیں گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہلے دل فرماتے ہیں اس کی صوبت سے بچو اسے بڑا پتہ ہے بڑی باتیں آتی ہیں بڑی باتیں آتی ہیں بڑی باتیں کرتا ہے لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے عمل کے معاملے میں صفر ہے بہت سارے لوگ مسجد کے اجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں نماز کا ٹائم آج جاتا تو اٹھکے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں میں اپنے مل لیدی مسیح سے پڑھنی ہیں کنیوں کو کام یاد آجاتا ہے فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں اس لیے کہ اگر پڑا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے وہ کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ 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 میرے پاس دلیل ہے وہ تو بے عملی کو بھی مدجن کر دے گا معاذ اللہ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سوارنا ہے اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو دیکھیں نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے رستے پہ چل پڑا وہ جنت کے رستے پہ چل پڑا ہے جمعوں میں محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں اس لیے آئیں کہ میرے علم میں میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی میں ایک نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوہ ہمارے ہاں تیزی سے ایک ارکت کی گئی علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا اور اس میں بعض بچارے وائزین اور خطبانے بھی کردار ادا کیا جب جالی پیر کی طریفیں کھل کے کی اور اسے پتہ نہیں کہاں تک یہ سٹیج ہوتے ہیں نا ان میں کوئی مندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے تعریفیں نہیں کرنی چاہیے تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیبِ محفل بچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہہ دیں انہوں تے نا ہی نہیں لےنا ہوں بھئی اس کے نام لینے سے آپ کا قادم چاہتا ہے تو علم اور عالم ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا دینی تعلیمات کا فقدان ہے جو میٹرک تک لوگ ساٹھ ستر کتابیں پڑ جاتے ہیں انہیں ابھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑنا آتا دور کیا گیا آپ مجھے بتائیے چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکاہ شریف کھول کے بیٹھے ہوں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں فقی مسائل بیان کیا اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور پانچ سو دانے والی تس بھی لے کے بیٹھیں اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑنا عبادت ہے نا اسی طرح دارابہ دارابہ پڑنا بھی عبادت ہے اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑنا عبادت ہے اسی طرح مشکا شریف پڑنا بھی عبادت ہے حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت ہے جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑنے سے بہتر ہے اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑ کے بھی بندہ رابہ رسول تک پہنچ سکتا ہے کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے بابا جی کے پاس چلے اوہ ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہے لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی حدیث پاک اس طرح ہے اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں ذکر ہو رہا ہے ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں ایک سیابی اور باقی سن رہے ہیں خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیج کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفل ہی خیر کی ہیں دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں یطلو علیکم آیاتنا ویزکیکم میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لئے آیا ہوں یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پاڑ اور پڑا رہی تھی حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی تو جمعہ میں وقت پہ آئے ہیں اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لئے یہ مضبوط کریں میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات ارز کرتا ہوں اگر دن میں سو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا تو ان میں پچانوے لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں والد صاحب نے بیٹی کے والد صاحب نے دو مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فنیچر کا بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں مہرج آل بو یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں سارا کچھ کیا گاڑی سے گھر بسنا ہے مہرج آل سے بسنا ہے فنیچر سے بسنا ہے ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا لیکن کاش دو گھنٹے بچی کسی مولمہ کے پاس جاتی بچہ کسی استاد کے پاس جاتا ہے نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ تین طلاقیں کٹھی نہیں دینی چاہیے کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے یہ مسئلہ بیان ہو اور یہ والے مسئلہ میں غلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں گے اس پر نعرے لگیں گے آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں یہ تو چھوٹا علم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں تو بڑی بڑی کوئی نکتے کی بات بتائیں وہ اس طرح ہمارے ہاں وہ ایک گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا ہوں وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بمب آ رہا ہے تیار ہو جو میرا جملہ زائر نہ کرنا ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے اللہ جانے کیا نکلے گا میں جملہ دینے لگا ہوں تو میں کہتا ہوں تو رام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے تیرے جملے سے کیا نکلے گا اور تو جملہ نہ دے ہمیں کوئی آیت دے تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی عدیس پاک سنا یعنی ہر نقیب ہر خطیب ہر ناتخاہ اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر تو بھی تو انہیں پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں اس طرح بھی تو سفر کریں تو میرے عزیز اگر لوگوں کو مسائل کا پتا چلے تو سینکڑوں گھر بٹ جائیں تباہ ہونے سے بڑے بڑے گھر بٹ جائیں لیکن مسائل نہیں آتے میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لئے کچھ لوگ آگئے تو چار پانچ سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھی چھوٹا سا بچہ کپڑے بھی پٹے پرانے اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ تین طلاقیں ہوں گئی ہیں تو واپس جانے لگے تو بچہ مجھ سے کہتا ہے دیاتی آدمی دکھنے لگا مولوی صاحب میری امہ تے نانی کہنی حسن پوچھ کے آئیں آپ کہ اونسی لہدہ لہدہ ہی رہنے ہیں تو اس بچے کی نونحال کی وہ قیفیت دیکھی تو میں رو پڑا میں نے کہا یار یہ بچہ بچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو تعلیم سے آگاہ ہی نہیں کیا اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پر کھڑے ہوگے تو کہہ دیتے ہیں میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جی لوگوں کو جنازہ نہیں آتا بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن جی ٹھیک نہیں آتا تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے سوہ کو قرآن پر پڑھانا ہے بیوہ ہو گئی ہوں ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے ایک تو دینی معلومات میں دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ کونسا منظر قائم ہوتا ہے منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب سفہ میں رہا کرتے تھے حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ حضور کی گود میں بیٹھی ہوتی تھی اور نبی پاک سے باتیں پوچھتی تھی اور غزور انہیں بتا رہے ہوتے تھے سیدہ عائشہ غزور سے دین کی باتیں بد پوچھتی چوتھا عیسیٰ ہماری فقہ کے اصول حضرت عائشہ صدیقہ کی مربیات پر مبنی ہے اگر ہماری بچیاں چھوڑ دیں ڈائجرس پڑھنا چھوڑ دیں ادھر ادھر کی مووی دیکھنا اور وہ کتاب و سنت پر آ جائیں تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو اولجنے سے پہلے ہی سلجے ہوئے ہوں دینی تعلیم کا مزاج اور ذوق اور دوسری آئے کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا یاجہ اللہزین آمنو کو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو خود بھی دوزک کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ او والد وہ ماں جو بچوں کو بھوک سے بچانے کے لئے محنت کرتی ہے ان کو مایوسی سے بچ بچ بہت سارے ماں باپ پیسے ہوتے ہیں جن کے پاس کپڑے لینے کے پیسے نہیں ہوتے عید پہ کیوں عزان شروع ہوگی عزیز بھائی جس طرح ہم اپنے بچوں کو دیکھیں بہت سارے ماں باپ کے پاس گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس نیئے سے کہ بچوں کے دل ٹوٹ جائیں گے عید پہ کیسے گزارہ کریں گے مشکل سے بھی کپڑے خرید کے دیتے اس طرح ہم اپنے بچوں کو بھوک سے پیاس سے مایوسی سے بچاتے ہیں اس طرح ہمارے رب نے ہمارے ذمہ لگایا کہ تم اپنے بچوں کو کوشش کرو دوزکس کی آگ سے بچانے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیاء کریمہ کا معنی کیا ہے تو معبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جن چیزوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو جن چیزوں سے رب و رسول تمہیں منع کرتے ہیں اپنے گھر والوں کو ان سے روکو اپنے گھر کے اندر نفاظ دین کرنے کی کوشش کرو میرے بھائی بہت زیادہ آزمائش ہے ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں استراب ہیں بچوں میں سختی ہے بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں مزاجوں میں تلخی آگئی کیوں بھلا اس لیے کہ ماں باپ کو جو بہترین کردار اور جو حسین طریقہ گھر میں اپنانا چاہیے تھا بچے تقریب باہر سے سنتے ہیں لیکن وہ فالو اپنے ماں باپ کو کرتے ہیں اگر ماں باپ میں حوصلہ ہو صبر ہو اتمنان ہو خودداری ہو تھوڑے پر گزارہ کرنے کا مزاج ہو دیکھیں نا آج ڈپریشن ہے ٹینشن ہے پینکس اٹیکس ہیں بڑی ساری چیزیں آگئی ہیں کیوں بھلا صبر نہیں تحمل نہیں بردباری نہیں آزمائے ایک دن ایک بچہ میرے پاس آگیا مدرسے کا اور آ کے وہ رونے لگا میرے گھر والے کہنے لے کھانا چھوڑ دیں پہلے اس کی بات سن لیں میں نے کہا پتر کیا ہوا کسی نے مارا ہے کسی استاد نے کہنے لگے نہیں حضرت گھر فون کیا تھا تو میری اممہ اور اببہ کی لڑائی ہو رہی ہے بچہ کانپ رہا ہے ٹانگے کانپ رہی ہے میں نے کہا کیا ہو کیا گیا تمہیں پتر لڑائی ہو رہی ہے تو گھروں میں ہو ہی جاتی ہے کہنے لگے نہیں آپ کو پتہ نہیں وہ بڑا سخت لڑتے ہیں میرے والد جب میری مالدہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہم سارے چار پنیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں ہمیں خوف آتا ہے وہ منظر خطرناک ہوتا ہے یہ کون تکلیف دے رہا ہے اپنے بچوں کو یہاں بیٹھے ہمارے ہاں میلوں دور رہتے تھے اس کے گھر والے تو وہ تکلیف میں تھا تو گھر میں کیا کیفیت ہوگی اگر حوصلہ ہو صبر ہو کنات ہو اللہ کے دیوئے تھوڑے رزق پر ہمیں راضی رہنا آتا ہو ہمارے گھروں میں سکون آئے اتمنان آئے ہم جو زندگی بڑی خوشی خوشی گزار سکتے ہیں ہمارے مزاجوں کا لالچ ہماری طبیتوں کی بے رہ روی ہماری جھوٹی اناکبت ان ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے اپنی زندگی کے اندر اگر ہم وہ کردار اپنے بچوں کو دیں جس کردار میں موبائل بھی ہو جس میں گھاڑی بھی ہو جس میں پیشے بھی لا کے اب بادراز میں رکھتا ہو لیکن والد کا گھر میں مسلح بھی موجود ہو اس کی کوئی تصویح بھی ہو وہ یہ بھی کہتا ہو کہ خدا نے اپنے فضل سے آج پانچ ہزار دیا ہے تو اس میں ایک ہزار غریبوں کا بھی ہے اس میں تھوڑا سمینے میں نے اللہ کی رضا کے لیے بھی رکھا ہے اگر کوئی مشکل آ جائے تو وہ باپ اور ماں کو سبر کرتا ہوا دیکھتے ہوں اگر ایک باپ بات کرے تو دوسرا برداشت کرتا ہو خدارہ اپنی اولادوں کو اس عذیت کا شکار نہ کرو اپنے گھروں کے اندر وہ خودداری وہ پیار وہ بقار وہ محبت وہ انداز آپ تھکے ہوئے ہیں کوئی شک نہیں آپ بہت سارے مسائل کا باہر شکار ہوں گے کوئی شک نہیں لیکن آپ باہر سے تھک کے آئے ہیں اگر آپ باہر اپنی فیکٹری کے مالک ہیں اور دفتر کے بڑے ہیں تو گھر میں بھی تو آپ بڑے ہیں نا آپ کی ماں بھی تو انتظار کر رہے ہیں اس نے بھی تو دکھڑا سنان ہے نا آپ کو آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے بچے بھی تو انتظار کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اببہ آ کے بیٹھیں تو ہم ان کے سینے پہ چڑھ کے تھوڑا کھیلیں آپ کی اہلیہ منتظر ہیں کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی صرف اپنے شہر سے کہتی ہے لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آگئے صاحب وہ کہنے لگے تو بڑی نلائک ہے میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو حضرت ام ایمن غزور کی رضائی والدہ ہیں ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے حضرت حلیمہ سادی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے حضرت ابباس غزور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باب کی جگہ پہ حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں نو ازواج متحرات ہیں گھر کے اندر اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کوئی خیال نہیں کرتے خواہشات کوئی خیال نہیں کرتے بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہے آج اس کے جملے کس طرح کے اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا محبوب اس کا خیال فرماتے توجہ کرتے میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا میں صبح گیرہ مجھے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دھل کرتے ہیں کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی اس کے باوجود بہت سارے لوگ نراز رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے فوٹو نہیں کچھ وا کے گئے فلانی جگہ چھائے نہیں پی کے گئے یہ تسلسل ہے لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا بندہ تھا کبھی تو جاتا یہ نا کبھی کہاں کرے نا میں نے اسے پتہ کیوں نہیں کہتا اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑنا ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے کندر جیڑا اببا جی کر دے رہے وہ نہیں کرنا کیوں کہ اببا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا علج گیا ہوں یہ کام بڑا مشکل ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کبوتر میں تو جدر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں میں تو جدر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے میں تو جدر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں تھاکہ ان کا شوق پیدا ہو میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ ساتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تانگ نہ کرے کوئی میرے بابا ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے بخاری شریف سنیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھئی ہے حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں یا رسول اللہ بتائیے حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے نراز ہوتی ہو تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتا چل جاتا ہے تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی یا رسول اللہ وہ کیسے حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو یا رسول اللہ ہاں فرمائے جب ہوتی ہونا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم صل اللہ علیہ وسلم پھر تم میرے نام کے ساتھ رب کریم کا نام ملا کے قسم اٹھاتی ہو رب محمد کی قسم یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے اور فرمائے جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے نا تو پھر تم کہتی ہو مجھے رب عبراہیم علیہ السلام کی قسم پھر تم رب محمد نہیں کہتی یہ بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ نے تو بات سنی تو کھیل گئی تو بھی ہے کہنے لگی کریم صدقے جاؤں یہاں یہاں تک خیال فرماتے ہو کس کے جملے کہاں پہنچ گئے یہاں تک خیال ہے فرمایا مجھے پتہ جل جاتا ہے کہ تمہاری کیفیت کیا ہے کہاں کھڑی ہو اوہ بھئی ہم تو اپنی ماں کا بھی خیال نہیں رکھتے ہمارا باپ کہاں بچارہ کھڑا ہے وہ تو انتظار میں تھا کہ کوئی دس منٹ میرے پاس بیٹھے گا توجہ ہی نہیں جذبات کا خیال ہی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ بات سن کے عرض کرنے لے گی یا رسول اللہ مجھے رب محمد کی قسم ہو میں صرف نام چھوڑتی ہوں میرے دل میں ہر وقت تو مدینے والے معبوب بھی رہتے ہیں نام ہی چھوڑتی ہوں صرف اوہ میرے دوست تھوڑا سجا اور دوسرا عرض کروں گا دولت اگر بہت عالی چیز ہوتی بہت قیمتی تو سب سے زیادہ سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتی اگر پیسوں سے ہی سو کھاتا تو پیسے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ تزہرہ کے کاشانہ نور میں ہوتے اوہ میرے بھائیو سونا وقت تو محبتوں سے گزارا جا سکتا ہے اوہ بھائی میں نے تو اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میرے والی صاحب گرمی آتی تو فرماتے اوہ لو بھائی تو آنون پرواہ نہیں میں تو آڈی پڑھو لچ دانے پا دیتے نہیں تے تو آڈی ماں نے مرتبانے جا چار پا دیتا ہے لو اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس پہ بھی وقت بڑا اچھا گزرتا تھا اس پہ بھی ٹائم بڑا اچھا چھے چھے کھانے کھا کے بچے نخرے کر رہے ہیں میں نے اپنے والی صاحب سے ایک دن کہا میں کہا بھا جی تو انہوں پسند کیے فرمان نے کہ پتر جیتے لگی ہووے پوکھو پھر تیار شاہی اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر نخرے نخرے ہیں پھر کیا پسند ہونا ہے طبیعت نہیں اپنے گھروں میں اپنے دوستوں میں اتمنان پیدا کریں اس طرح سے باہر آئیں اور ایک بات اور عرض کرنی ہے یاد رکھنا تقریر باہر چلتی ہے گھر میں نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے گھر جا کے آپ لیکچر دیں نا نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو نماز پڑھا کرو تو کوئی نہیں پڑھتے گھر والے آپ گھر میں نماز خود شروع کر دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناو کچھ نفلی نمازیں گھر میں بھی پڑھا کرو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد نبی کے بلکل ساتھ ہے دروازہ حضور کے گھر کا مسجد میں کھلتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت عاشہ صدیقہ فرماتی ہیں تحجد کی نماز گھر میں پڑھا کرتے گھر میں حضور تحجد کی نماز پڑھتے اگرچہ گھر میں دشواری تھی کچھ عبادات کچھ نمازیں گھر کے اندر بھی انسان پڑھے آخری گزارش آپ حضرات سے کرنی ہے اتنا بڑا مجمع ہے اتنے سارے لوگ تشریف لائے ہیں ایک گزارش آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کے بس میں نے بات کو سمیٹنا ہے دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو دینی علم کا ذوق پیدا کریں اور دوسرا اپنے گھروں میں تھوڑا ٹھیراؤ لائیں تھوڑا سا آپ نے یہ بچوں کے دستار فضیلت کا اجتماع تھا اس لئے میں نے یہ بات ارز کی اپنے گھروں میں تھوڑا حوصلہ کنات لائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر کے اندر مال نہیں آتا تھا اللہ کے فضل سے بڑا کچھ آتا تھا لیکن فرماتی ہیں ہم اصحار کر دیا کرتے تھے حضور کا مزاج اصحار کر دینے کا ہے یاد رکھنا شمہ سے اگر کئی شم میں جل جائیں تو اس کی روشنی میں کبھی کمی نہیں آتی ہزاروں دیئے بھی جل جائیں تو یہ دیئے ماند نہیں پڑتے مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیشتے ہیں غریب پستہ ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے مکروز ذنی عذیت کا شکار ہے تین دن ہے نا عید کے تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں ایک سے بھی اکثر لوگ تو ویسے عید کی نماز پڑھ کے زوجاتے ہیں اور جو بیدار بھی ہیں وہ بھی کپڑے بدل کر کے جانور کے زبا میں مشغول ہیں ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں بچوں کو دیکھیں سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں مساجد مدارد سے نکلتے بچوں کو دیکھیں ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں جن کی حکومت تھی جن کی ہے پتہ نکل کس کی آئے گی میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں نہ امید ہے کچھ کریں گے لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے میرے پاس بیسیوں لوگ آتے ہیں آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا لیکن دوستو لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم کیا کیسے کی مدد کر سکتے ہیں ہمارے لئے تو مدارس چلانے مشکل ہیں لیکن لوگ عذیت کا شکار ہیں ذنی قرب کے نیچے لوگ آگئے ہیں اتنی بڑی عذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھو دو کا کھانا تین بھی تو کھائی سکتے ہیں تین کا کھانا چار بھی تو کھائی سکتے ہیں میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا بلکہ رسول پاک نے تو رنگی بڑا سادہ دیا ہے کریم نے فرمایا آئیشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو اسی کو بڑھا لو تھوڑا شوربہ بڑھا لیں تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں دستشفقت رکھیں گلیوں میں سنسان لوگ اب تو لوگ ایک دوسرے سے دکھ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں دینا کسی نہیں ہے کچھ نہیں اور تماشا الگ سے بن جائے گا دوستو ہم نے خود ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ہے جو لوگ سائی بے سروت ہیں دیکھو ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے ایک کو اللہ بڑا نواز دیتا ہے دو تین کمزور رہ جاتے ہیں اس کو چاہیے وہ دوسروں پہ دستشفقت رکھیں ایک گلی میں سارے لوگ ایک ہی قبیلے کے ایک ہی علاقے کے ایک آگے نکل گیا ہے اسے چاہیے وہ دوسروں کا خیال کریں عزیز بھائیو ہم نے اس مہنکمر توڑ مہنگائی کے دور میں میں نے جمعہ میں امیر لوگوں سے کہا تھا کہ قربانیاں کرنی تو ہے ہی تو تم تو سارا سال گوشت کھاتے ہو کیا آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وطن میں رہتے ہیں یہاں فریج اور فریزر بڑی سے پہلے زیادہ بکھتے ہیں فریج نہیں لے آؤ بڑی لے آؤ کیونکہ گوشت سیف کرنا ہے سارا سال بھی تو ملتا ہے نا امیروں میں نے تو کہا تھا اس گاؤں میں لے جاؤ جہاں قربانی کوئی نہیں کرلا زبائی وہاں جا کے کرلو تھوڑی سی گنجائش بنائیں اپنے دلوں میں یہ ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کا شکریہ بھی ادا کرے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہ جی ایک کنیز رکھی ہوئی تھی حضرت عثمان غنی نے دی تھی کہ آپ کی خدمت کریں گی تو وہ کنیز کہتی ہے کہ امہ جی تو میری بھی روٹیاں پکا دیتی تھی وہ تو میرے لیے بھی کھانے کا احتمام کر دیتی تھی لیکن کوئی دروازے پہ اگر مانگنے آتا تو حضرت عائشہ صدیقہ مجھے کہتی اسے خیرات دیا ہو تو میں کہتی یہ کام تو لوگ دوڑ کے کرتے ہیں اور آپ یہ مجھے کہہ رہی ہیں میں کر دوں تو حضرت عائشہ فرماتی جب کوئی بندہ کسی کو دیتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے میں نے جو عجر لینا ہے وہ رب کی بارگازے لینا ہے تو میرے بھائی اپنی زندگی میں تھوڑا سا تو دل بڑا کریں تھوڑی سوڑی گنجائش پیدا کریں اور یہ ضروری نہیں کہ اس بندے کا آپ سے بڑا اچھا سلوک ہی ہو نہ بھی ہو اس غریب کا سلوک اچھا تو بعض وقت بندہ غریبی میں تلخ بھی تو ہوئی جاتا ہے بعض وقت انسان پر غربت زیادہ آ جائے تو اس کی طبیعت بھی بیمار آدمی سخت بھی تو ہو جاتا ہے تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو دن چل رہے ہیں وہ ہمارے ہاں ہمارے حکمران کہتے ہیں مزید سخت فیصلے کرنے پڑیں گے وہ میں نے کہا تمہارے لئے تو آسان ہے اس لئے کہ تم تو جس دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہو اس کی تو بتی کوئی نہیں جاتی تمہیں کیا پتا ہو وہاں تو اسی بھی ایک منٹ کے لئے باندھ نہیں ہوتا یہ تو اس سے پوچھو باپ سے کہ جو عید سے پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ عید آگئی ہے اگر بیٹی کے گھر کپڑے نہ بھیجے تو اس کی ساس باتیں کرے گی یہ چھوٹی عید گزری تھی نا تو ہمارے ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سخاوہ صرف رمضان میں ہی کرنی ہے اور رمضان میں سواب زیادہ ہے ورنہ راشن ونڈن والے اور لوگ کو عیدوں بعد بھی پوکھلک دیجئے عید کے بعد بھی اسی طرح ہی غریب کے ساتھ پیٹ ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں پیر رکھنے ڈر ڈر کے کاری گھر نی کڑا بڑایا کاری گھر نی کڑا بڑایا کی مت لی لائی کوری کوری آنوں کی قدر کڑے دی پن کرن چوری کوری آنوں کی قدر کڑے دی پن کرن چوری